اسمان بھئی آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم جا رہے ہیں شہر سلطان کیا کرنا ہے؟ ہم یہاں اپنی مرکی کے حوالے سے آئے ہوئے تھے ہمیں پتا چلا ہے کہ ادھر بھی پانی بالکل دریاں کی بند کے حوالا جو ہے نہ لگا ہوا احساسا تو ہم نے سوچا ہے ادھر بھی ہم وزٹ کر لیں پانی تو بہت زیادہ آیا ہوا ہے یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں ادھر بہت پانی ہے پانی بہت زیادہ ہوا ہے یہ سامنے دیکھیں باغات وغیرہ سارا کچھ دوبا ہوا ہے سننے میں آرہا ہے کہ اور بھی پانی یہاں آرہا ہے اللہ پا خیر فرمائے دیکھیں لوگوں کے گھر ہیں اس میں یہ ملکل شہر سلطان مین روڈ کے ساتھ ہی ہے یہ بند جو بنائی گئی ہے اور یہ والی جو ہے یہ جا کے ہیٹ پاندن کو لگتی ہے نہر یہاں پہ ہے اور پیچھے رحیل صاحب بیٹھے ہیں رحیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بس بہت بتا رہے ہیں ہمارے سپیشلسٹ ہیں ہمارے یہ دیکھیں جی آم نکال کے جا رہے ہیں بہت کمال کا منظر ہے بہت کمال کا منظر پر بادل نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سانا باغ جو ہے نا بلکل پانی کی زد میں آیا ہوا ہے بلکل ایک ساری خسلیں دوکی بھی ہیں اب یہ روڑ بلکل جا کے نا دریا کے بلکل کنارے پر جا لگیں یہ ہم شہر سلطان میں ہیں یہاں سے 20 کلومیٹر کے بعد علیپور شہر ہے اور یہ سارا پانی ہیڈ پائجنٹ سے گدرتے ہیں یہ چناب کا پانی ہے جو کہ باہ رہا ہے ملتان والی سائٹ سے ویسے اس درہ بار کا خطرہ ہے ان علاقوں میں سننے میں تو آ رہا ہے میرے خیال میں ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے چانا چاہیے وہاں یہ روڈ جاری تو ہے جار تو رہی ہے لیکن پانی بھی آیا ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں فسلوں میں وہیہی ہی ہیڈ پہنے چاہیے میںды ہے سیٹ برڈ باست ازبیو اور تو پھولو کی سکتے ہیں کیا ویو ہے یہ پہنیک عنہ ہاں نہیں یا کیوں صرف آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ یہ پہنیک ہے آگے تو راستہ بند ہے یہ ہم بالکل مین جگہ پہ آگے آخری آتی باہر کا بیو دکھائیں ہم باہر کا اسمان بھئیے ہم کہاں پہ آگئے ہیں یہ بلکل ہم دریاہ یہ ساری جگہ دریاہ کا حصہ ہے اور یہاں لوگوں نے اپنے باغات وغیرہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پہ لوگوں کی سسلیں تھیں باغات آپ دکھائیں ان کو لوگوں کی گھر وغیرہ بھی مجند ہیں وہ سارا کچھ یہاں ڈوب چکا ہے اور ابھی مزید پانی آنے والا ہے سننے میں آرہے یہ جو چل رہا ہے یہ تو کم ہے اس کے بعد دو لاکھ پانی اور اس میں شامل ہونے والا ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ بلکل وہ دیکھیں بھائی اپنی مدد آپ کے تحت سائیکل اٹھا کے آرہا ہے حالانکہ یہاں پہ روڈ تھی وہ روڈ بلکل ہی ڈوب چکی ہے پورا جگہ جو ہے نا دریاہ کا منظر پیچ کر رہی ہے بلکل یہ دیکھ پانی آنے والا ہے ایک تو اوپر سے پانی آرہا ہے اور نیچے زمین سے پانی چل رہا ہے یہ زفہ ڈبل بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور سلاب بھی ساپ میں آرہا ہے یہاں سے کتنا دور ہے یہاں سے بلکل وہ سامنے اگر آپ دیکھ سکیں بلکل سامنے مین دریاہ ہے بلکل میرے خیال میں کوئی زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے یہاں سے ساپ دیکھا جائے تھا بلکل وہ سامنے دریاہ ہے وہ سامنے بھی تو بنایا بارش کا بلکل ناظرین ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کو یہاں کے حالات سے اگاہ کرنا تھا